دنیا بھر میں فیلے کرونا وائرس اور اس کے لگاتار بڑھتے آنکھوں کے بیچ نوبل ویجیتا ویجیتا ویجیانک نے راحت دینے والا دعویٰ کیا ہے ویجیانک کا دعویٰ ہے کہ وشم میں فیلی مہماری کرونا اب بس جن دنوں کی مہمان ہے دنیا میں فیلہ کرونا کا سب سے برا دور ختم ہونے والا ہے اب آنے والے دنوں میں حالات صدرتے نظر آئیں گے نوبل پرسکار سے سمانت اور سٹین فور بائیو فیجیسٹ مائیکل لیوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا جلد ختم ہو جائے گا مائیکل وہی ویجیانک ہے جنہوں نے چین میں کرونا کی استیتی کو لے کر سٹیک ویشیوانی کی تھی مائیکل نے دوہزار تیرہ میں راسائن کشیطر میں نوبل پرسکار جیتا تھا مائیکل لیوٹ کی ایک بلوگ کے مطابق انہوں نے چین میں پیدا ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا کے نئے معاملوں میں گراور دیکھنے کو ملی ہے مطلب آنے والے دیروں میں کرونا وائرس سے ہونے والی موت کی در گھٹنے لگی گی مائیکل کی ویشیوانی صحیح ثابتی اور چین میں مارچ کے پہلے ہفتے سے ہی مرنے والوں کی سنکھیا میں گراورٹ آئی چین کی ایکانومی بھی واپس پڑھ رہی اور لوٹتی دیکھ رہی ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ پربابی چین کا حبیعی پرانت بھی دو مہینے کی لوکڈاؤن کے بعد اب کھلنے والا ہے مائیکل لیوٹ نے اپنی پہلے بھوشی ماری میں ہی چین میں کرونا سکرمی طور اس سے ہونے والی موت و کانکرہ بتا دیا تھا انہوں نے چین میں بتیس سو پچاس موت کا انمان لگایا تھا وہیں کل ہستی ہزار لوگ تک اس کے بھیلنے کا انمان لگایا تھا وہیں دنیا بھر کے ایکسپورٹس کا ماننا تھا کہ یہ سنکھا لاکھوں میں جا سکتی ہے اب تک چین میں تین ہزار دو سو ستاسی موت ہو چکی اور اکاسی ہزار دو سو پچاسی معاملے آ گئے ہیں مائیکل لیوٹ اب دوسرے دیشوں کے لیے بھی چین والے ٹرینڈ کو ہی فولو کر رہے ہیں لیوٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ بھی جلد کرونا سکرمن سے اوبر جائے گا حالانکہ آشنکہ لگائی کہ امریکہ کو برنے میں کافی سمائی لگ سکتا ہے دنیا ہے دنیا کی زیادہ آبادی کے پاس اس سے لڑنے کی شکتی نہیں ہے کرونا وائرس کی دوہ بننے میں بھی سمائی لگے گا شروعاتی پہچان جروری ہے ٹیسٹنگ کے لیے بوڑی ٹیمپریٹر سرویلانس بھی جروری ہے چین نے یہ فورملا لاغو کیا ہے فلال سوشل آئیسولیشن میں اس سے نپٹا جا سکتا ہے تو دوستوں آپ ہمیں کمنٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دنیا آباد